اللہ السلام علیکم میں کراکی پاکستان سے فردانہ بات کر رہی ہوں حضرت جی آپ کے لئے دیر ساری دعائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کے دشمنوں سے اپنی افاظت میں رکھیں حضرت جی تین مہینے پہلے میرے شوہر کا انتقال ہوا تو جس لیٹ میں میرے ریٹی تھی میرے شوہر نے انتقال سے پہلے کہ یہ در میری بیٹی کا ہے میری چارتار کی ایک ہی بیٹی ہے تو ان کے انتقال کے بعد میرے اندھ میں ان کے شوہروں کے بیٹے نے اس پر قبضہ کر لیا اور ہمیں وہاں سے نکال دیا ہے پہلے بسنے میں دے رہے تھے اور اب جو ہے نا وہاں یتیم اور بیوہ کے مال پر قبضہ کر لیا ہے تو آپ کو یہ سامل دے کہ ان کے اللہ کا غزت ٹوٹے اور ہمیں ہمارا حق دے دے اور دوسرا عدد پوری ہونے کے بعد بھی شوہر کے قبر پر جا سکتی ہے اور میری چھوٹی بیٹی بھی جانا چاہتی ہے تو اس کی فابض کے لیے کوئی دعا بتا دیں شکریہ اللہ انہیں بھی غریق رحمت کرے اور آپ کو بھی سبر جمیل عطا فرمائے اور کفایت غیبی سے نفع پہنچیں اور باقی یہ کہ جن ظالموں نے آپ کا جو حق چھینا ہے اور گھر سے نکال دیا ہے اور پہلے بھی گھر آباد انہیں نہیں دے رہے تھے تو ظاہر ہے کہ ظالم اپنے کیفر کردار کو پہنچیں گے اللہ تمہارک و تعالیٰ ظالموں کا جو ہے کہتے ہیں کہ عرصہ حیاء زیادہ نہیں رکھتے جلدی ان کی پکڑ ہو جاتی ہے باقی آپ پڑھنے کا نوٹ کر لیں تاکہ یہ ظالم جو اپنے ظلم سے باز آ کر جو ہے آپ کو آپ کا حق دے دے اس کے لئے نوٹ کر لیں سورت نمل سورت نمل آیت نمبر تیس اور اکتیس سورت نمر آیت نمبر تیس اور اکتیس یہ زور کی نماز یہ بعد فورٹی ون ٹائم پڑھنی ہے اول آخر سو مرتبہ دروشی پڑھنا ہے کوئی بھی شورت دروشی پڑھ سکتی ہیں پڑھ کے آپ یہ دعا کر لیں انشاءاللہ اللہ کی رحم سے سیونٹی ون ڈیز کے اندر ہی آپ کو آپ کا حق مل جائے گا اور وہ لوگ ظالم اپنی بسوری میں پڑھ جائیں گے اور مجبور ہو کر آپ کا اور آپ کی بچی کا جو بھی حق ہے وہ دے دیں گے اور دوسرا جو ہے آپ کہہ رہیے ادت کے بعد شور کی قبر پر جا سکتی ہیں بلکل خواتین جو ہے وہ شور کی قبر پر یا یہ خواتین اپنے والدین کی قبر پر جا سکتی ہیں لیکن بچ شرطے کے شریعت کے احتمام کریں وہاں پردہ جائیں اور وہاں پر زیادہ رونا پیرنا چیخنا چلانا نہ کریں تحمل و بردواری سے جا کر وہاں عیسال سواب کریں سورہ فاتحہ پڑھیں قلو اللہ ایک سو دفع قلو اللہ پڑھیں سوری یاسین تلاوت کریں ہاں کوئی قرآن کریم وغیرہ ساتھ لے کر نہ جائیں زبانی جو کچھ یاد ہے اس کا عیسال سواب ان کو پہنچائیں اسی طریقے بچی جانا چاہتی ہے تو بچی بھی بالکل جا سکتی ہے وہ بچی بھی وہاں جائے طریقہ میں آپ طور پر بتایا کرتا ہوں کہ قبر پر جانے کا طریقہ یہ کہ آپ جب جائیں تو اس صحاب قبر کے دائیں پہلو کی طرف کھڑے ہوں اگر زندگی میں تعلق اتنا قوی نہیں ہے یا بیوی نہیں ہے یا اولاد نہیں ہے تو اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کے آپ اس کو اسلام کریں اسلام علیکم جو بھی شخص ہے اس کا نام لے کے اسلام کر لیں اسلام کرنے کے بعد آپ جو صورہ فاتح ایک دفعہ پڑھیں اور اس کے بعد جو قلو اللہ گیارہ دفعہ پڑھے اگر اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو ایک سو دفعہ قلو اللہ پڑھ لیں تو پڑھنے کے بعد جو ہے وہ تھوڑی دیر کے خاموش ہو جائیں خاموش ہو جائیں نیت کر لیں یا اللہ جو پڑھائے اس صحاب قبر اس کا ثواب پہنچا دیں خاموش ہو جائیں خاموش ہونے کے بعد اب اس کے بعد جو ہے صحاب قبر کے وسیلے سے دعا کرنے چاہتے دعا کر لیں ان سے کوئی گفتگو کرنا چاہتے کوئی بات کہنا چاہتے وہ اپنا غم حلقہ کرنا چاہتے بات کر لیں اگر جو ہے زندگی کے اندر تعلق بہت قریب کا ہے مثلا اولاد ہے یا بیوی ہے تو اسی طریقے سے جب وہ اس کے قبر پہ جائے تو اس کے سرحانے کے پاس بیٹھ جائے سرحانے کے ساتھ بیٹھ جائے اولاد ہے امہ کی قبر ہے اببہ کی قبر ہے تو اولاد ہے تو اس کے اوپر یوں ہاتھ رکھ لیں جیسے اببہ لیٹا ہوئے امہ لیٹی بھی تو بچہ لاد میں آنکہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیں تحسینے پہ امہ سے باتیں کرتا ہے سرگوشی کرتا ہے اس طریقے سے یوں ہاتھ رکھ لیں محبت سے اور اب وہ پڑھنا شروع کریں سورہ فاتحہ ایک دفعہ پھر سعودہ و قلو اللہ پڑھ لیں سورہ یاسین یاد ہے سورہ یاسین پڑھ لیں ان سب کا جو ہے سواب ان کو پہنچا دیں اور اس کے بعد تھوڑی دیر خاموش رہیں کیونکہ پڑھنے کے دوران انوارات الہیہ اس قدر اترتے ہیں کہ وہ انوارات الہیہ جو ہے درمیان میں حائل رہتے ہیں ہجاب بنے رہتے ہیں جب آپ پڑھنے کے بعد خاموش ہو جائے گے تو انوارات الہیہ جو سمڑ جاتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ کون آیا قبر پہ بیٹا آیا ہے بیٹی آئی ہے تو مردہ دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے تو اس سے جانے اس کے دل میں اس کی محبت اور پیدا ہوتی ہے اس کے دل میں اس کا عزاز پیدا ہوتا ہے توجہ ڈالتا ہے وہ کہ بھی یہ دیکھو میرا بیٹا جو ہے میرے پاس آیا سلام کیا حسانہ سواب کیا تو وہ اس طریقے سے اس طریقے کے بیوی جو ہے سرحانے بیٹھ جائے اور بیٹھ کے جو ہے وہ اس کو عصال سواب کرے یا شوہر ہے بیوی کو عصال کرنا چاہتا ہے وہ بھی سرانے بیٹھ جائے اور بیٹھ جو یاد ہے پڑے اور پڑ کے اس کا سواب پہنچائے اور پھر صاحب قبر کے وسیلے سے جو دعا کرنا چاہتا ہے وہ دعا کرے اور جو باتیں کرنی چاہتے ہیں باتیں کرے اولاد امام آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہے وہ باتیں اس سے کرے تو بقیدہ مردہ سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ بقیدہ ان کو سنواتے ہیں وہ سنتا ہے وہ الگ بات ہے وہ جو جواب دیتے ہیں وہ ہم نہیں سن پاتے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کو سنواتے ہیں اور وہ آپ کی ساری بات کو سنتے ہیں ہاں پاکی اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ ان کی توجہ کی برکت سے خواب کے اندر آ کے وہ جو میت مرہوم آپ کو کوئی بھی پیغام دے سکتا ہے خواب کے ذریعے سے وہ آپ کو جو ہے اپنی توجہات کا اظہار کر سکتا ہے اس طریقے سے آپ بالکل اثار سواب کریں اور اس کی بھی حکمت تھی کہ خواتین کمزور دیل ہوتی ہیں وہاں رونا پیٹنا جو ہے کرنے لگتی ہیں اس لئے بنا کیا لیکن جب جو ہے لوگوں کو شعور پیدا ہو گیا اس کے بعد آپ نے اجازت دے دی اور فرمایا کہ میں نے پہلے بنا کیا تھا اب تم عورتوں کو جانے کی اجازت ہے اور یہ قبروں پہ جائے کرو اس لئے کہ یہ مذکر الاخرہ ہیں یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں تمہیں آخرت یاد آئے گی اور آخرت یاد آئے گی تو دنیا میں بھی عبادت اطاعت آسان ہو جاتی ہے اس لئے جانے میں کوئی مزاقہ نہیں لیکن شریعت کا احتمام کر کے جائیں وہاں کسی کسی کی خرافات بے پردگی اور اختلاط نہیں ہونا چاہیے اس سے بچیں باقی جواز اپنی جگہ باقی ہے